آپ سبھی لوگ کا ہمارے شماس گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو نیم کی پلانٹ ہے اور نیم جو اس میں جو فل لگے ہوئے ہیں آج اس پہ باتیں ہوں گی کہ مارے فرینڈز جو ہیں کئی فرینڈز میں جو بولا ہے کہ نیم خلی کیا ہوتی ہے اور اس کا اپیوگ کیا ہوتا ہمارے گارڈن میں اس کا اپیوگ ہمارے گارڈن میں بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم نیم آئل یا نیم خلی اپنے گارڈن میں یوز کرتے رہیں گے تو ہمیں کسی طرح کی کیمیکل کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھی گروت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمارے جو پلانٹوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور فنگس لگ جاتی ہے تو سب کا علاج نیم خلی اور نیم آئل ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں آپ کو پوری زانکاری بتائیں گے میں اس کا جو فٹلائزر بناتی ہوں اپنے پلانٹوں کے لیے اس کے بارے میں بھی آپ کو اچھے سے بتا دیں گے جس سے آپ کے پلانٹ بہت ہیلڈی اور بہت اچھے پلانٹ ہوں گے چلیے دیکھیں یہ جو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو نیم کے جو فل ہوتے ہیں گرین گرین دیکھ رہے ہیں یہ فل ہوتا ہے نیم کا جو نیم کا پیڑ ہم لوگوں کو تو سب ہی لوگ زانتے ہیں ہمارے یہاں تو نیم کا پیڑ کہا جاتا ہے الگ الگ بھاساؤں میں الگ الگ لینگویج ہوتی ہے تو میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ نیم کے جو فل نکلتے ہیں ان کو پھر سکھایا جاتا ہے آپ کو یہ سوکھے فل دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بلیک کلر کے جب سوکھے فل ہو جاتے ہیں پھر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جب آپ دیکھ رہے ہیں سوکھے فل ہونے کے بعد یہ بہت اچھے جیسے کی ہمارے سرسوں کیؤول نکالا جاتا ہے اسی طرح ان کا آئل نکالا جاتا ہے جو آئل نکلتا ہے تو اس کا بھی بہت اپیوگ ہے اوائل سے ہم لوگ نیم اوائل سے فنگس کیڑے ایڑے بھگاتے ہیں جو ہمارے پلانٹوں کے لئے فٹلائزر بھی ہے اور سپری بھی ہے بہت اچھی سپری ہے فنگس یا کسی بھی طرح کا آپ کے پلانٹ میں پرابلم ہو رہی تو اس کا یوز کر سکتے ہیں اور پھر جو آپ کو اس کی کھلی نکلتی ہے جو پسنے کے بعد جو کھلی اس کی نکلتی ہے دشت نکلتی ہے وہ ہمارے نیم کیک کہا جاتا ہے نیم جو کیک ہوتا ہے اس کا ہم لوگ اپیوگ کرتے ہیں اپنے گارڈن میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت اپیوگی ہے اور ہمارے پلانٹ بہت ہیلدی ہوتے ہیں جس سے ہمارے پلانٹوں کے لئے بگر میں اس کھلی کے بگر اپنے کوئی بھی پلانٹ گارڈن میں ایڈ نہیں کرتی ہوں ہر سوائل میں میں نیم کھلی کا اپیوگ جرور کرتی ہوں جیسے ہم کوئی بھی سوائل بناتے ہیں اگر ہم اس میں نیم کھلی ایڈ کر کے اور اس پلانٹ کو لگاتے ہیں تو ہمارے پلانٹ میں فنگس نہیں ہوگی پلانٹ ہیلدی رہیں گے اور گروت بہت اچھی ہوگی فروٹنگ بہت اچھی ہوگی فل بہت اچھی آئیں گے تو آپ کے پلانٹ میں اگر فل نہیں آرہے فروٹنگ اچھی سی فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو وہ آپ یوج کریے جو میں بتاؤں گی آپ کو فٹلائزر بتاؤں گی آج اس کو آپ ہفتے میں ایک بار بھی یوج کر سکتے ہیں چاہ دس دن میں یوج کیجئے چاہ مہینے میں دو بار یوج کیجئے جس حساب سے آپ کو ریزلٹ چاہیے اس حساب سے آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں زیادہ بھی پڑ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے بہت اچھا ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں کر سکتا ونٹر سمر میں آئیزلی یوج کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نیم کھلی کیا ہوتی ہے اور اس کے جو میں چلیے میں اپنا آپ کو گارڈن بھی دکھا دیتی ہوں پھر میں اس کی آپ کو باتیں پوری بتاؤں گے کس طرح ہم لپکے فٹلائزر بناتے ہیں تو اس سے آپ پورا ویڈیو دیکھئے گا جس سے آپ کو پوری باتیں اچھے سمجھ میں آ جائے پھر آپ اپنے گارڈن میں اس کو ایڈ کیجئے اور بہت اچھا فٹلائزر ہے کیڑوں کے لیے بہت اچھا ہے سو پلانٹ ویجیٹیبلز کسی میں بھی آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں نیم آئل کا بھی اوچ کر سکتے ہیں اور نیم خلی کا بھی اوچ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے گارڈن کی کچھ شہر ہو جائے پھر آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں کس طرح سے ہم لپکے فٹلائزر بنا سکتے ہیں چھوٹا سا پلانٹ ہو کتنی اچھی فروائنگ بہت دنوں سے اس میں ہو رہی ہے نہیں آ رہے تو وہ فول آنے لگیں گے جب جست دیکھئے بیل میں چھوٹی سی کنٹینر میں جب جست فول کی بیل ہے اور گروت بہت اچھی ہونے والی ہے دیکھئے کس سائز میں لگا ہوا اور اس کو میں آپ کو اوپر کا سائز بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو بہت اچھی ہے ہرے بھر آپ کا گارڈن رہے گا خوبصورت لگے گا پیارے پیارے فول ملیں گے پیاری لیپس ملے گی کوئی کیمیکل یوز نہیں کرنا پڑے گا اور گروت بہت اچھی اور کلر بہت اچھا ہے اپنے پلانٹ ہوگا دیکھئے میرے پلانم کتنے اچھے سے گروت کر رہے ہیں خوبصورت فول ملیں گے پیارے پیارے سے یہ دیکھئے دیکھئے اچھی کونٹیٹی میں فلاورنگ ملے گی آپ کو دیکھئے کتنے اچھی گروت ہے کتنے اچھی فلاورنگ اتنی بڑے بڑے بنچنگ میں فول ملیں گے دیکھئے کتنے بڑا سائی سے فول ہوگا دیکھئے کتنا خوبصورت بہت آسان کوئی کیڑی نہیں لگے بہت ایزی میں میٹھر آپ کو بتانے والی اور بہت بڑی اپنا اٹھا گروت کلیاں دیکھ رہی پیاری پیاری سی اور پلانٹ کی گروت چھوٹا سا پلانٹ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بیسٹ فٹلائزر بہت اچھی کیڑوں کی دفائی جو ہمارے پلانٹوں کو کیڑوں سے بچاتی ہے فنگس سے بچاتی ہر طریقے پرابلم اس میں جو دیکھا آپ نے ہمارا گارڈن کتنا ہرے بھرے پلانٹ ہے بارش بیسٹ ہو گئی بہت تیز بارش ہو رہی ہمارے دو تین ہفتے سے بہت جبردست بارش ہو رہی تھوڑی سے بادل کھلتا ہے پھر کام ہم کرتے پھر بارش ہونے لگتی ہے چلیے ہم اپنے نیم کھلی آپ کو دیکھ رہے یہ پاؤڈر میں بھی آپ کو ملے گی اس کی جو اس پیسی لے لیجیے میں زیادہ کھڑی لیتی ہوں پیسی میں کیا مکس کر دیں اور اس کو اس میل کیجئے تو بلکل نیم کی طرح ہوگی میں زیادہ تر بہار سمگ لیتی ہوں اگر آپ کیا نہیں ملتی ہے تو میں آپ کو اس کا لنک ڈال دوں گی تو آپ اس کو مانگ سکتے ہیں دیکھیں اس ایک مٹھی میں آپ کو دکھا دے رہی ہے جیسے کی آپ ایک لٹر پانی میں آپ اس کو دو مٹھی ڈالیے جیسے کی میرا یہ آدھا لٹر پانی ہے سمجھ لیجیے تو میں نے اس میں ایک مٹھی سے تھوڑا زیادہ ڈال دیا اور زیادہ بھی ڈال دیں گے تو کوئی دکت نہیں ہے اب ہم اس کو تین دن تک اس پانی کو رکھے رہیں گے تین دن کے بعد ہم اس پانی میں کم سے کم ایک لٹر پانی ملا لیں گے آدھا لٹر جیسے میں نے اس کو رائیڈی کیا ہے آدھا لٹر میں نے جیسے میں پانی ڈالا ہے اور ایک مٹھی میں نے نیم کھلی ڈالی ہے اور اس کو میں نے ایک دو تین تین دن کے لئے میں نے اس کو رکھ دیا ہے تین دن کے بعد یہ بلیک کلر کا پانی ہو جائے گا بہت اچھا اس کے بعد آپ اس میں صرف ایک لٹر پانی ملا کے اپنے سارے پیڑوں میں ایک گلاس ڈال دیں گے تو سمجھ لیجیے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کا یوج کریں گے تو آپ کو کیمیکل کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنے مہنگے مہنگے کیمیکل کی اس سے ہمیں بہت نقشان ہے اور یہ چیز یوج کریں گے تو بہت فائدہ ملے گا ابھی صحیح کلر اس کا چینج ہونے لگا ہے اور یہ بہت آسان طریقہ ہے اور چاہے آپ اس کو ڈائریکٹ مٹی میں بھی ڈالی جب آپ پلانٹ لگائیں تو میں اس طرح سے اپنے مٹی میں جو ملاتی ہوں اس طرح سے مٹی میں جرور ملا کے ڈالتی ہوں نیم کھلی چاہے آپ نے ابھی نہ ڈالا ہو مٹی میں تو مٹی میں آپ ڈائریکٹ بھی اس طرح سے اپنی گملے میں راؤنڈ کر کے اچھے سے فائلا سکتے ہو اس میں جس سے یہ پلانٹ میں ابزورب کر لے گا اور دھیرے دھیرے ہمارے پلانٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں فنگس لگ جاتی ہے وہ سب دور کر دے گی تو یہ نیم کھلی بہت پیوگی ہے اس کا یوج آپ جرور کریجئے اور اس کا یوج آپ کریں گے تو آپ کا پلانٹ میں گروہ دیکھئے گا اور فلاورنگ دیکھئے گا اگر آپ کے پلانٹ میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے فوٹس نہیں لگ رہے ہیں فل جھڑ جا رہے ہیں تو یہ سب بیماریوں کو دور کر دے گی اور آپ کا پلانٹ ہیلڈی ہو جائے گا فلاورنگ اچھی نہیں آ رہی ہے فروٹ نہیں اچھے آ رہے ہیں تو ہفتے میں ایک بار اس کا ڈالنا شروع کر دیجئے ایک ایک گلاس اگر دو دو گلاس بھی ڈال دیں گے تو کوئی دکھت نہیں ہے اسے ہم گرمی میں سردی میں کبھی بھی یوج کر سکتے ہیں یہ نقصان ہمارے پلانٹوں کو نہیں کرے گی اور اس سے کئی فائدے ہیں ہمارے پلانٹ میں جب ہم یوج کرتے ہیں تب آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا اچھا فٹلائزر اپنے پلانٹوں میں ایڈ کیا ہے اور کیمیکل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے آپ اپنا فیسٹ بنائیے چاہاں آپ اس کو چھان کے ڈال لیجئے چاہاں میں تو ڈھاریک ڈالتی ہوں میں کوئی چیز میں چھانتی انتی نہیں ہوں صرف میں نے اس کا فیسٹ بنائے اس طرح سے میں نے اس کو بنا لیے ایک لیٹر پانی میں ڈال کے پلانٹوں میں جس آپ کے پاس پلانٹوں اس حساب سے ایک میں نے آپ کو دیمو بتا دیا ہے میں بڑی بالتیوں میں لگرتی ہوں کہ میرے پاس پلانٹ بہت زیادہ ہے تو مجھے کافی ایک پیکٹ میرا ایک بھار میں لگ جاتا ہے اور آپ کے پاس جس حساب سے پلانٹ ہو اس حساب سے آپ کو بنائیے اور بنانے کے بعد یہ ضرور نہیں کہ آپ زیادہ ڈال دیا تو خراب ہو جائے گا کم ڈالنگ ایسا کچھ نہیں آپ جس طرح سے بنا سکیں تھوڑا زیادہ کم اس میں ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہوگی کوئی پلانٹ آپ کا خراب نہیں ہوگا جب فولوں کے لیے فریج فروٹس کے لیے ویجیٹیوز کی کسی میں بھی چیز میں یوج کریے اس کو کوئی آپ کو خراب نہیں ہونے اور بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا یہ فٹلائزر بتا دیا جس سے اپنے گارڈن میں بہت اچھا آپ کو پیوگ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا آپ کا گارڈن لگے گا تو دیکھیں وہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن نبھنا ضرور یاد رکھیں اگر ہمارے ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز خراب لگ رہی ہے یا آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو مجھے کمنٹس کیجئے میں اس کو این ایش ویڈیو میں صدھارنے کی پوری گھوشش کروں گی تھینک فور وچنگ مائی ویڈیو